جب تک ڈرتی ہے تب تک ڈراتا ہے جب تک پیٹتی ہے تب تک پیٹتا ہے لیکن جس دن عورت انیائے کے خلاف آواز اٹھاتی ہے اس دن ہر مرد پر بھاری پڑ جاتی ہے ایک عورت اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کے لیے اپنے پتی کے ہر ذرم کو چپ چاپ سہتی ہے ہر تکلیف کو برداشت کرتی ہے اور گھرے لو ہنسا سہتے سہتے عورت جس دن تھک جاتی ہے اور اپنے ساتھ ہو رہے انیائے کے خلاف آواز بلند کرتی ہے تو پھر شروع ہوتا ہے ایک بدلاب تو دوستو آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں ڈارلنگز مووی کو تو مووی کی شروعات ہوتی ہے بدرو نام کی ایک لڑکی سے جو کی اپنے بائی فرینڈ حمزہ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے وہ کافی دیر تک انتظار کرتی ہے لیکن حمزہ ابھی تک نہیں آیا تھا اور کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد حمزہ آخرکار آ جاتا ہے حمزہ دیر سے آنے کے لیے بدرو سے معافی مانگتا ہے جس کے بدلے میں بدرو اسے معاف بھی کر دیتی ہے حمزہ اس سے کہتا ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے دراصل بدرو بہت پہلے سے چاہ رہی ہے کہ وہ دونوں شادی کر لیں اور یہ دونوں آخرکار شادی کر لیتے ہیں اور اب ہمیں تین سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے اور شادی کے بعد بدرو اور حمزہ کی زندگی میں پیار کم اور تقرار زیادہ ہوتی ہے حمزہ سے لب میریج کرنے کے بعد بدرو کئی بڑے سپنے دیکھتی ہے ایک اچھا گھر پیار کرنے والا پتی اور ایک بچہ بدرو اپنے اور حمزہ کے لیے ایک لگزیریس لائف چاہتی تھی لیکن حمزہ کو شراب پینے کی لطھ ہوتی ہے اور وہ اپنی نوکری سے بھی ناکھوش رہتا ہے جو بدرو نے سوچا تھا وہ تو اس کی زندگی میں بلکل بھی نہیں تھا کیونکہ حمزہ تو بدرو کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارتا ہے یہاں تک ہی کھانے میں جب ایک چھوٹا سا کنکڑ بھی نکل جائے تو وہ بدرو کو بری طریقے سے پیٹتا ہے لیکن اگلے ہی دن وہ نارمل ہو جاتا ہے اور اپنی پتنی کو پیار جتانے لگتا ہے بدرو کی زندگی میں یہ سب کچھ نارمل ہو چکا تھا کیونکہ جب بھی حمزہ شراب پی کر آتا ہے تو وہ ایسے ہی بدرو کو مارتا پیٹتا ہے یہاں پر حمزہ بدرو کو بتاتا ہے کہ اس کی ریل بے میں ٹی سی کی جوب لگ چکی ہے اس لیے حمزہ تو کام کرنے کے لیے نکل جاتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں بدرو کی شمشو کو جو کی اپنے بیٹے کے پڑوس میں ہی رہتی ہے اسے اپنی بیٹی کے شریر پر زکم دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے شمشو بدرو سے کہتی ہے کہ یا تو وہ حمزہ کو چھوڑ دے یا پھر اسے جان سے مار دے لیکن بدرو تو اپنی پتی سے بہت پیار کرتی ہے اس لیے وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر پاتی آگے ہم دیکھتے ہیں حمزہ کو جو کی ریل بے کی ٹائلٹ ساف کر رہا ہوتا ہے دراصل اسے ٹی سی کی جوب تو ضرور ملی تھی لیکن اس کے کچھ بڑے بڑے عدیقاری اس سے یہی کام کرواتی ہیں جس کے بعد ہم ایک زلفی نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کی شمشو کے گھر پر آیا ہوا تھا دراصل شمشو کیٹرنگ کا کام کیا کرتی ہے اور وہ پولیس اسٹیشن کھانا بغیرہ پہنچایا کرتی ہے اور اس کام میں زلفی اس کا ساتھ دیتا ہے اور یہاں پر ہم یہ بھی دیکھ پاتے ہیں کہ زلفی بدرو کے اوپر لائن بھی مار رہا ہوتا ہے بدرو کو اپنے پتی کی شراب کسی بھی حالت میں چھڑوانی تھی اس لیے وہ ایک میڈیکل شاپ پر جاتی ہے اور شراب چھڑوانے کی کچھ گولیا لیتی ہے ساتھ ہی وہ وہاں کے لوگوں سے یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ وہ یہ بات حمزہ کو نہ بتائے اور حمزہ جب کام سے باپس لوٹ رہا ہوتا ہے تو اسے انہی لوگوں کے دوارہ پتا چل جاتا ہے کہ اس کی پتنی نے یہاں سے شراب چھڑانے کی گولیا لی ہے اس لیے جب وہ گھر پہنچتا ہے تو بدرو کے ساتھ بہت مار پیٹ کرتا ہے اب کیونکہ شمسو اس کے پڑوس میں رہتی ہے اس لیے اسے ساری باتیں معلوم ہیں اب حمزہ کو امپریس کرنے کے لیے بدرو آن لائن کچھ کپڑے خریدتی ہے اور خوب تیار ہو کر وہ حمزہ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے گھر کی بیل بستی ہے اور جیسے ہی وہ دربازہ کھولتی ہے تو حمزہ تو بہاں پر نہیں ہوتا لیکن یہاں پر ایک آدمی اس سے کہتا ہے نیچے کالنی کے ویلڈرز آئے ہیں اور وہ حمزہ کا انتظار کر رہی ہیں اب کیونکہ حمزہ نہیں تھا تو اس لیے بدرو کو ہی اس میٹنگ میں جانا پڑتا ہے میٹنگ میں شمشو بدرو کو چلا کر کہتی ہے کہ اسے یہاں پر نہیں آنا چاہیے کیونکہ اگر حمزہ نے اسے یہاں پر دیکھ لیا تو وہ اسے بہت مارے گا اس کے باوزود بدرو یہاں پر بیٹ جاتی ہے آن لائن سامانوں پر پڑتی ہے جن میں وہ سینڈل بھی دیکھتا ہے اور انہی سینڈل سے بدرو کو وہ بری طرح سے مارنے لگتا ہے اور اس کے ہاتھوں کو بری طرح سے گھائل بھی کر دیتا ہے اگلے دن بدرو بہت گصے میں تھی اور حمزہ کے جانے کے بعد وہ اپنے گھر کا سامان پٹک رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی زلفی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اب سمجھ چکا تھا کہ اسے ضرور اس کے پتی نے مارا ہے لیکن بدرو اسے اس بارے میں کچھ نہیں بتاتی اب آگے بدرو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اسے سارے آدمی زہر جیسے لگتے ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ وہ سبھی کو گولی مار دے اور وہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی اچانک شمشو کے پاس پولیس اسٹیشن سے ایک کال آتا ہے دراصل ان دونوں کے ایسا لگا کہ شاید ان دونوں کی بات کسی نے سن لی ہے اور کسی نے یہ ساری بات پولیس کو بتا دی ہے اس لیے وہ دونوں کافی ڈری ہوئی تھی یہاں پر پولیس والا ان دونوں سے کہتا ہے کہ انہیں ترند ہی پولیس اسٹیشن آنا ہوگا اور جب وہ دونوں پولیس اسٹیشن جاتی ہیں تو ان کے سارے کے سارے ڈاؤڈ کلیر ہو چکے تھے کیونکہ انہیں پتا چلا ہے کہ یہ کمپلینٹ ان کے لیے نہیں بلکہ یہ کمپلینٹ تو حمزہ کے لیے ہیں اور یہ کمپلینٹ زلفی نے کی ہے اور یہاں پر حمزہ کو بھی لائے جاتا ہے اور اسے دیکھ کر بدرو پولیس والوں کو بتا دیتی ہے کہ اس کا پتی اسے بہت مارتا ہے جس کے بعد پولیس والا بدرو سے کہتا ہے کہ اگر وہ اپنے پتی کی کمپلینٹ کرے تو اسے سیکشن 49 کے تحت کئی سال کی جیل بھی ہو سکتی ہے جس کے لیے بدرو مان بھی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے وہ حمزہ سے ملنے کے لیے جاتی ہے جہاں پر حمزہ بدرو کو ایموشنالی بلیک مل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ آج کے بعد شراب کبھی نہیں پیے گا اور وہ جلد سے جلد بچہ بھی پلان کریں گے تو بدرو بھی اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور ترنت ہی پولیس والوں کے پاس آتی ہے اور اپنی کمپلینٹ کو باپس لیتی ہے جس کے بعد وہ پولیس سٹیشن سے باپس آتے ہیں تو یہاں پر شمسو بدرو سے کہتی ہے کہ وہ بہت گلت کر رہی ہے ساتھ ہی شمسو بدرو کو ایک کہانی بھی زناتی ہے وہ کہتی ہے کہ ایک دن جنگل میں بار آئی سبھی جگہ پانی پانی بھر چکا تھا اور وہیں پر ایک بچھو تھا جسے ندی کو پار کرنا تھا اس لیے وہ مینڈک سے کہتا ہے کہ کیا وہ اسے ندی پار کروائے گا تو مینڈک اس سے کہتا ہے کہ تُو تو بچھو ہے تُو کاٹے گا جس پر بچھو مینڈک سے کہتا ہے اگر میں تجھے کاٹوں گا تو ہم دونوں ہی ڈوب جائیں گے اس لیے میں تجھے نہیں کاٹ سکتا تو مینڈک بھی مان جاتا ہے اور اسے اپنی پیٹ پر بیٹھا کر ندی کو پار کرانے لگتا ہے میں بچھو ہوں اور کاٹنا میری فطرت میں ہے اور شمسو یہی بات بطرو کو بھی سمجھا رہی تھی کہ تیرہ پتی بھی بچھو ہے اور وہ تجھے کاٹے گا ضرور لیکن بطرو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اب وہ بدل چکا ہے اور جب سبھی لوگ باپاس آ رہی ہوتے ہیں تو ہمجہ کو یہ جاننا تھا کہ آخر اس کی کمپلینٹ کس نے کی ہے لیکن یہ دونوں ہی نہیں بتا رہی ہوتی ہیں تو یہاں پر ہمجہ شمسو کی ناک پر ایک مکہ دے مارتا ہے جس سے کہ اس کی ناک سے خون نکلنے لگتا ہے تو شمسو ترنت ہی کار سے اترتی ہے اور وہ بدرو سے کہتی ہے کہ یا تو وہ اپنی پتی کو چن لے یا پھر وہ اپنی ماں کو چن لے اور اتنا کہہ کر شمسو بہاں سے چلی جاتی ہے بدرو دکھی تو تھی لیکن خوش بھی تھی کیونکہ اس کا پتی بدل رہا تھا اب اگلے دن حمزہ جب اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہے تو اچانک سے اس کے لیبر میں پین ہوتا ہے اس کا لیبر پوری طرح سے خراب ہو جائے گا اسی رات بدرو ہمزہ کو بتاتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے اور وہ ماں بننے والی ہے اور یہ بات وہ اگلے دن اپنی ماں کو بھی بتاتی ہے جس پر اس کی ماں بہت خوش ہوتی ہے اور سارے گلے سکوے بھلا کر اسے اور اس کے پتی کو معاف کر دیتی ہے اسی رات ہمزہ پولیس سٹیشن کے ایک کونسٹیبل سے ملتا ہے دراصل وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کی کمپلینٹ کس نے کی ہے لیکن یہاں پر وہ کونسٹیبل اسے بلکل بھی نہیں بتا رہا تھا لیکن وہ اسے آخر کار بتا ہی دیتا ہے کہ اس کی کمپلینٹ زلفی نے کی ہے اور جب ہمزہ زلفی کے ساتھ گھر باپس آ رہا ہوتا ہے تو ہمزہ زلفی سے کچھ ایسے سوال پوچھتا ہے جس سے کہ زلفی کی جوان لڑکڑا جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ زلفی اور بدرو کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے دونوں گھر پہنچ چکے تھے اور ہمزہ بھی اپنی بیلڈنگ میں اینٹر ہو چکا تھا لیکن تب ہی زلفی بدرو کے پاس کال کر کے بتا دیتا ہے کہ ہمزہ کو کمپلینٹ کے بارے میں پتا چل چکا ہے اور یہ بات سننے کے بعد تو بدرو بہت ڈر جاتی ہے اور وہ بچنے کے لیے بات روم میں چھپ جاتی ہے لیکن ہمزہ اسے کسی طرح سمجھا بجھا کر کسی طرح بہار نکال لیتا ہے اور اسے بہت بری طرح سے مارنے لگتا ہے اور حد تو تب ہو جاتی ہے جب ہمزہ بدرو کو سینھیوں سے نیچے فینک دیتا ہے اور وہ بھی اس حالت میں جب بدرو پریگننٹ تھی اور اس کے بعد جب بدرو ہسپیٹل میں تھی تو یہاں پر بدرو کو پتا چلتا ہے کہ اس کا مسکریج ہو چکا ہے مطلب کہ اس کا بچہ پیٹ میں ہی مر چکا ہے اور یہ بات سننے کے بعد تو بدرو پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے وہ بہت روتی ہے اور ہسپیٹل سے نیچے کود کر آت مہتیا کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ نرس سے نیند کی گولیا لے کر اپنے گھار آ جاتی ہے اور ان گولیوں کو حمزہ کو کھلا کر اسے ایک کرسی سے بان دیتی ہے جس کے بعد وہ اپنی ماں شمشو کو کال کر کے بلاتی ہے جہاں پر شمشو حمزہ کو مار کر ٹھکانے لگانے کے آئیڈیاز دینے لگتی ہے اور بدرو کہتی ہے کہ وہ حمزہ کو مارنا نہیں چاہتی بس وہ اتنا چاہتی ہے کہ اس کا کھویا ہوا سممان اسے باپس مل جائے اور جو کچھ بھی اس نے آنس تک سہا ہے وہ سب اب حمزہ سہی اس لیے اس کا جب بھی من ہوتا ہے وہ حمزہ کو مارنے لگتی ہے اور اسے ٹورچر کرتی رہتی ہے اس سب کے بارے میں اب زلفی کو بھی پتا چل چکا تھا اور ایک دن بدرو اپنی سیکسی والی ڈریس پہن کر حمزہ کے پاس آتی ہے اور اسے اپنے گھر کو بیچینے کے لیے پیپر پر سائن کرنے کو کہتی ہے تاکہ اسے گھر کے بدے فلیٹ مل سکے لیکن حمزہ سائن کرنے سے منع کرتا ہے تب بدرو سینڈل کی ہیل سے اس کے ہاتھ پر مارتی ہے جیسا کہ حمزہ بدرو کو مارتا تھا اور پھر حمزہ جلدی سے ان پیپر پر سائن کر دیتا ہے ادھر حمزہ کے آفیس کا عدیکاری حمزہ کے فون پر کال کرتا ہے جسے بدرو پک کرتی ہے اور جب وہ حمزہ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ بول دیتی ہے کہ حمزہ اپنے گاؤں گیا ہوا ہے کیونکہ ان کے پتا جی کا دھیان دھو گیا ہے اس لئے ریلوے عدیکاری حمزہ کے ریکارڈ میں سے اس کے گاؤں کا نمبر نکال کر اس پر کال کرتا ہے ادھر حمزہ کو ایک کانچ کا ٹکڑا مل جاتا ہے جس سے وہ اپنے ہاتھوں کو کھول لیتا ہے اور بدرو کو مارنے کے لئے کچن میں آتا ہے پر تب ہی وہاں پر شمشو آ کر حمزہ پر حملہ کر کے اسے بہوش کر دیتی ہے اور اسے پھر سے چیئر سے باندیا جاتا ہے وہ حمزہ کو ہر سمیں نین میں تو نہیں رکھ سکتے تھے اس لئے شمشو اپنے پڑوسی کسائی کاسیم کے پاس آتی ہے اور اسے پاگلوں کے اسپطال سے کچھ نشے کی دوائیاں مانگواتی ہے اور اسے حمزہ کو دینے لگتی ہے جس سے حمزہ بہوشی کی حالت میں رہتا تھا نہ تو اسے پوری طرح ہوش رہتا تھا اور نہ ہی وہ بہوش رہتا تھا جب بھی وہ بولنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ صحیح سے بول تک نہیں پاتا تھا ایک دن کھانا کھلاتے سمیں حمزہ بدرو سے اسے کھولنے کے لیے کہتا ہے جب وہ نہیں مانتی تو اس کے سامنے خود کو چوٹ مارنے لگتا ہے جس سے بدرو تھوڑا ڈر جاتی ہے پر شمشو اسے ایسا کرنے سے روکتی نہیں اور اسے اور زیادہ زور سے مارنے کو کہتی ہے اور تب حمزہ رک جاتا ہے کیونکہ وہ یہ سب ڈراما کر رہا تھا اور تب ہی دروازے پر حمزہ کے آفیس کے سر داملے آ جاتے ہیں اس لیے بدرو حمزہ کو نشے کی ڈبل ڈوز دے کر حمزہ کو بیڈروم کے اندر لٹا دیتی ہے اور دروازہ کھولنے کے بعد داملے بدرو سے حمزہ کے بارے میں پوچھتے ہیں تب وہ دونوں یہی کہتی ہیں کہ حمزہ کے پتا جی کی موت ہو گئی ہے اور حمزہ اپنے گاؤں گیا ہوا ہے تب داملے بتاتے ہیں کہ انہوں نے حمزہ کی گاؤں میں فون کیا ہے اور تب انہیں پتا چلا کہ حمزہ کے پتا جی تو کئی سالوں پہلے ہی مار چکے تھے اس لیے اب وہ سچ بتا دیں تب وہ دونوں داملے کو حمزہ کے رو میں لے کر آتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ حمزہ کی زیادہ ڈرنک کرنے کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گیا ہے اور اس نے چھٹی مارنے کے لیے اپنے پتنی بدرو سے یہ سب جھونٹ بلویا تھا اور بدرو بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتی ہے دراصل داملے وہاں پر آفیس کی ایک علمیرہ کی چاہ بھی لینے آئے تھے جو حمزہ کی پاس رہتی تھی ادھر زلفی بدرو کو کال کر کے بتاتا ہے کہ شاید پولیس کون پر شک ہو گیا ہے اور اس لیے بدرو اور شمشو پولیس اسٹیشن آ جاتے ہیں اور انسپیکٹر کو بتاتے ہیں کہ حمزہ دو دنوں سے میسنگ ہے اور پولیس کو لگتا ہے کہ زلفی اور بدرو کا افیر چل رہا ہے اور اس لیے ان دونوں نے حمزہ کو مار کر ٹھکانے لگا دیا ہوگا اس لیے وہ حمزہ کے گھر پر چلنے کے لیے کہتی ہیں اور ادھر حمزہ زلفی کو اپنی باتوں میں لے کر کہتا ہے کہ وہ اس کو یہاں سے جانے دے وہ کسی سے کچھ نہیں کہے گا اور چپ چاب اپنے گاؤں چلا جائے گا اور انہیں دوبارہ کبھی پریشان نہیں کرے گا اس کی باتوں میں آ کر زلفی حمزہ کو چھوڑ دیتا ہے اور پولیس جب حمزہ کے گھر پہنچتی ہے تو اسے بہاں پر صرف زلفی ملتا ہے حمزہ نہیں اس لیے پولیس زلفی کو پکڑ کر کہتی ہے کہ اس نے ہی حمزہ کو مارا ہے کیونکہ وہ بدرو سے پیار کرتا ہے اس پر زلفی کہتا ہے کہ وہ بدرو سے نہیں بلکہ شمسو سے پیار کرتا ہے یہ سن کر سب شوکڑ ہو جاتے ہیں اور شمسو آنٹی شرم آنے لگتی ہے تب ہی پولیس کے پاس پولیس اسٹیشن سے فون آتے ہیں کہ انہیں حمزہ مل گیا ہے وہ جلدی سے پولیس اسٹیشن آ جائیں سب ہی پولیس اسٹیشن جانے لگتی ہیں پولیس اسٹیشن میں حمزہ انسپیکٹر کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ان ماں بیٹی نے اس کے ساتھ بہت برا بیابار کیا ہے مگر میڈیسن کی ڈوز لگے ہونے کی بجے سے وہ کچھ بھی صحیح سے بول نہیں پا رہا ہوتا ہے اور تب بدرو آ کر انسپیکٹر سے کہتی ہے کہ زیادہ شراب پینے کی بجے سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے اس لیے وہ انہیں اپنے گھر لے جا رہی ہے اور وہ اپنی مسنگ کمپلینٹ باپس لے لیتی ہے اور بدرو ہمزہ کو گھر لے کر جا کر پھر سے بان دیتی ہے اور اب وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ اب وہ ہمزہ کو مار ہی دیں گے کیونکہ اگر اسے چھوڑ دیا تو یا تو پھر یہ باپس آ جائے گا انہیں پریشان کرنے کے لیے اس لیے وہ پلان کرتی ہیں کہ ہمزہ کو شراب پلانے کے بعد اسے چھت سے نیچے گرا دیں گے جس سے پولیس کو لگے گا کہ شراب کے نشے میں پیر فسلنے سے اس کی موت ہو گئی ہے اور جب وہ شراب پلانے کے بعد اسے چھت سے نیچے گرانے والے ہی ہوتے ہیں تب ہمزہ بدرو سے کہتا ہے کہ وہ سب کو بتا دے گا کہ وہ اسے ٹورچر کرتا تھا اور آگے سے اسے کچھ بھی ہوا تو اس کا ذمہ دار صرف وہ ہوگا اس لیے بدرو ہمزہ کا ایک ویڈیو ریکوڈ کرتی ہے جس میں وہ یہی سب بول دیتا ہے اور وہ اس ویڈیو کو وہ آن لائن سوشل میڈیا پر پوشٹ کرا دیتی ہے جس سے آگے اسے کوئی بھی پرولم نہ ہو پر جب ہمزہ وہاں سے جانے کے لیے ریڈی ہوتی ہے تو پیچھے سے سمشو اس پر حملہ کر کے اسے بے ہوش کر دیتی ہے اور وہ لوگ اسے لے کر جا کر ریل بے ٹریک پر بان دیتے ہیں جس سے وہ دوبارہ آ کر انہیں پریشان نہ کر سکے مگر ٹرین آنے سے تھوڑی دیر پہلے بدرو کا دماغ بدل جاتا ہے اور وہ اسے کھولنے کے لیے کہتی ہے مگر سمشو اسے روکتی ہے تب بدرو کہتی ہے کہ میں نے اگر اسے مارا تو وہ ہمیشہ مجھے یاد آتا رہے گا اس لئے وہ ہمزہ کو آزاد کر دیتی ہے اور کہیں دور چلے جانے کو کہتی ہے مگر ہمزہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آتا اور وہ کہتا کہ وہ اسے نہیں چھوڑے گا اور وہ باپس آ کر اسے پھر سے ٹرچر کرے گا اور تب ہی ایک ٹرین آ کر ہمزہ کو اڑا کر چلے جاتی ہے جسے بہیں پر اس کی موت ہو جاتی ہے وہاں سے باپس آتے سمیں ہمیں ایک سیکرٹ دکھایا جاتا ہے کہ سمشو کا پتی مسنگ نہیں ہوا تھا سمشو نے خود ہی انہیں مار دیا تھا اگلے سین میں یہ سبھی ہمزہ کے انتیم سنسکار میں آتی ہیں اور سمپیتھی دیکھ کر چلے جاتی ہیں اور پولیس اس کی ویڈیو پوشت دیکھ کر مان لیتی ہے کہ ہمزہ نے سوسائیڈ کیا تھا ادھر بدرو اپنی لائف مزے سے انجائے کرنے لگتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے